موسیقی دینے والوں کا اور ہمیشہ لائک کر ہی دینے والوں کا بہت زیادہ شکریہ وہ سب میری دعاوں میں ہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھا کریں دوستو پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں آتا تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں بس لکڑی ہی لکڑی ہے رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں آتا تو کھدائی کر کے دیکھ لیں بس مٹی ہی مٹی ہے رزق اللہ کے حکم سے ہے چاہے آسمان سے اتارے یا زمین سے دے بس انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھے کامل یقین رکھے اور یہی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ نا امید نہیں ہونا اس پیاری سی بات کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ریاکشن کا باقاعدہ آغاز آپ نے ان تک وانچ کرنا ہے ساتھ بندے رہنا ہے اکبر نے اصلیت دکھا دی جی دوستو دی جی نے اپنے بلوگ میں دکھایا جناب ہمیشہ کی طرح یہاں وہاں کی روٹین اس کے علاوہ تھوڑی سی اس کی روٹین کے پر مجھے ایک تکلیف ہے کہ آئے دن وہ صرف اور صرف فادیہ کا ہی اسکول سے واپسی کا سفر دکھاتا ہے فادیہ کو اسکول سے لیا فادیہ کو یہ کھلایا فادیہ کی وہ فرمائش فادیہ کیا کھانا ہے فادیہ ملک شیک پیے گی فادیہ آج جوس پیے گی فادیہ آج گول گپہ مانگ رہی ہے فادیہ گول گپہ چیلنج کرے گی کیوں نہیں ہمیں آپ کی فادیہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے بیٹیوں کے ساتھ تو پیار ہونا چاہیے باپ کا لیکن کیا علی آپ کے اس پیار اس محبت اس عزت کا حق دار نہیں ہے کہ یہ بھی دکھایا جائے کہ علی کو اسکول سے پک کیا علی کیا کھائے گا کیوں یہ کیوں دکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز میں فادیہ آگے ہے فادیہ آگے ہے اور میں کافی چیزوں میں دیکھا بھی ہے کہ فادیہ علی کے ساتھ زد بھی کرتی ہے علی سے آگے بھی رہتی ہے تو یہ چیز غلط ہے اس لیے نہیں کہ بھئی یہ دونوں سوتے ل ہے یا کچھ بھی اصل چیز یہ ہے کہ علی کی ماں نہیں ہے اور علی کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ فادیہ فادیہ ہی کرتے رہتے ہیں علی کو آپ نے کہیں پیچھے چھوڑا ہوا ہے وہ بچہ بہت ذہین ہے اسے بھی باپ کی ماں کی تو نہیں مل رہی نا تو باپ کی توجہ اور محبت کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا اس چیز کو آپ لوگوں کو نوٹس کرنا چاہیے کہ جو ہے ڈیڈی کا پیار فادیہ کے لیے ہے لیکن علی کے لیے اس حساب سے کم ہی دیکھتا ہے ہے تو ڈیڈی کے ولوگ میں دیکھا ہم لوگوں نے دوستوں کہ اس نے کوئی قرآن خانی کر رہی عجیب قرآن خانی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ قرآن خانی کے لیے تو وہ جگہ کافی نا کافی تھی مطلب ویڈیو میں تو اس نے دکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو میں نظوالیمین جو ہے اس کا ورد کر رہے تھے وہاں کہیں پر بھی جو ہے مجھے سپارے پڑھتا ہوا قرآن پڑھتا ہوا کوئی دکھائی نہیں دیا ہاں اگ یہ کہتا ہے کہ وہ دعا کے وقت تھا سارا کچھ حالا کہ وہ جو مولوی تھا جس سے اس نے دعا کروائی تھی وہ بھی ڈیڈی کی طرح ہی تھا مسکرہ تھا پتہ نہیں کہ اس بات پر خوش ہو رہا تھا شاید کورما کی خوشبو اسے بے چین کر رہی تھی لیکن دوستو ویڈیو میں نہیں دکھایا گیا کہ ان لوگوں نے سپارے پڑھے ہیں قرآن پڑھا تو کیسی قرآن خانی تھی اور اگر یہ کہتا ہے کہ ویڈیو میں نہیں دکھایا گیا اور قرآن خانی ہوئی ہے تو اتنے چھو سپارے کوئی اوپر بیٹھ کر پڑھ رہا ہو کوئی نیچے بیٹھ کر پڑھ رہا ہو تو یہ توہین ہوتی ہے یہ تو بید بھی ہوتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ لوگ پتہ ہیں مولوی کو بلا کر بٹھا دیتے ہیں اور بس اسی طرح کا ہستے مسکراتے ہوئے گپے شپیں مارتے ہوئے جیسے کس کی عادت ہے پھر گپے شپیں مارتے ہیں یہ سین یہاں پر کیپچر کیا اس کے بعد ملتے ہیں اور گپے شپیں مارتے ہیں تو میرے خانہ مولوی کو بلاتا ہوگا اور کہتا ہوگا گھر پ آجائیے ساتھ بیٹھتے ہیں گپے شپے مارتے ہیں کھانا چاہ نہ کھاتے پھر گپے شپے مارتے ہیں چاہ شاہ پیتے ہیں اور گپے شپے مارتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں خیر بات کر رہی تھی میں اکبر انکل کی جی بالکل آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ زردے کی ایک دیکھ دکھائی گئی ہے اور زردے کی دیکھ کے اوپر تھوڑی دیر بعد انہوں نے بڑا سا کوئی کوشن میلہ کچیلہ سا رکھ دیا تھا جس کے اوپر جو ہے وہ میر اور دعا ان دونوں کو بٹھا دیا گیا تھا جی زردے کی رکفالی کرنی ہے جیسے اس کے گھر میں چور پڑ گئے تھے اور زردہ کوئی چورا کر لے جاتا تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی وہ سین شاید میں ہاں لگا بھی دوں ایک منہ میں نشان لگاتی ہوں جی جناب انشاءاللہ تو یہاں پر میں وہ سین بھی ایڈ کر دوں گی اچھا تو وہاں میں نے سین دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے جو یقینا اکبر انکل کا ہی دیکھ رہا ہے اور اس ہاتھ پیتھنگ آئل ہے یا کیا ہے اور اس کشن کے ساتھ بڑے گندے طریقے سے وہ ہاتھ ساف کر دیا جاتا ہے یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت یہ ہے ان لوگوں کی اندر کی گندگی ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کھانے کے بعد ہات ہاتھ دھو تم کھیل رہے تھے ہاتھ دھو تم نے پیٹ کو ہاتھ لگایا ہاتھ دھو ان کے ہاتھ کیا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں کھانا سرف کرتے ہیں ہاتھوں میں اگر آئل گھی لگ جاتا ہے جیسے کہ اس کے کورما میں دیکھ رہا تھا انتہائی انتہائی تری تھی اس میں آدھی تو تری تھی تو وہ تری جو ہے اس بندے نے اس کشن کے ساتھ ساف کیے اپنے گندے ہاتھ تو سوچو کہ گھر کی کیا حالت ہوگی یا یہ ان لوگوں کی حالت ہے یہ ان لوگوں کی تربیت ہے اگر کچھ نہیں سیکھ سکے تم لوگ جن لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے کیا وہاں پر بھی سن کر کچھ نہیں سیکھا لیکن دوستو ڈھیٹ تو ڈھیٹ ہوتے ہیں بھلے جس عمر میں ہوں اور بھلے سے جہاں بھی بٹھا کے ان کی تربیت کر دی ہو وہ نہیں بدلنے کے ہوتے تو نہیں بدلنے کے ہوتے اچھا ستارہ کے کیسے سے ریلیٹڈ جو ستارہ نے ہیٹر سپیک ہے اس پر بھی ڈھیڈی نے بات کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی بھائی تم تو اب نہ تین میں نہ تیرہ میں تو تم کیسے سے ریلیٹڈ کیوں بات کر لوگ تمہیں ستارہ کے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے خوش ہوئے تمہیں نہیں دیکھا اس کے بعد بھی دوستو کانٹروورشل تھمنل لگاتا ہے ستارہ سے ریلیٹڈ کیس سے ریلیٹڈ سلمہ سے ریلیٹڈ اس لیے کہ لوگ جا کر اس کو سنیں حالانکہ آپ یقین کریں کہ اب صاف پتہ چلتا ہے کہ ستارہ کے لیے مشکلات کا باعث ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اس نے کیس میں جانبوچ کر گھسنے کی آج کوشش کی ہے جس میں میں آگے چل کے بتاتی ہوں کہ کیا چیز اس نے ایسی کی یہ کون سا اس نے بھنڈ مارا ہے جس سے اس کی ریلیٹی پتہ چلتی ہے خیر یہاں تمہیں بات کر رہی تھی کہ اس نے کیس ریلیٹڈ بات کی اور اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو لوگ اندھے ہیں بہرے ہیں وہ کون سی چریہ عورتیں ہیں جی بالکل میں چریہ ہی کہوں گی جو جا کر اس سے پوچھتی ہیں کیس ریلیٹڈ یہ ہے کون یہ تو ستارہ کو بلیک میل کرنے والوں میں سے ہے یہ تو ستارہ کا جینہ حرام کرنے والوں میں سے ہے میرے خیال سے تو اس سے کوئی سنگل وومن بھی یہ بات نہیں پوچھتی ہاں اس کو اس قسم کے تھمنل لگانے ہیں اس کو اس کونٹروورسی میں رہنا ہے تاکہ اس کے ویوز آتے رہیں اس کے بغیر اس کی اصلیت لوگوں نے پہچان لیا اور اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا یہ ماں اگر کہتا ہے کہ ستارہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو جو معاملہ تھا جو ایشو تھا لوگوں پر کیس ہونے شروع ہو گئے ہیں لوگ جو ہے اب پکڑے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور اب دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے لوگ سمجھتے تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کا کیا مطلب تم کہاں تھے تم کہاں شامل تھے اگر تم تھے تو پھر تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے رہے خیر دوستو یہ اس قسم کی باتیں گھماتا گھموتا چلا گیا سلمہ کے پر پہنچ گیا اور کہتا ہے کہ جناب سلمہ بھی اس سب کچھ میں شامل تھی تو سلمہ کے اوپر تو ضرور کیس خواہ مخواہ ہی ہوگا نام سب کے تھے تو سلمہ کا بھی تھا پہلے آپ یہ کنفرم کروالیں کہ تاہرہ سسٹر جو ہیں وہ ان تمام ہیٹرز کے اوپر کیس کر بھی رہی ہیں کہ نہیں جو اپنے چینل وقتی طور پر بند کر کے سائیڈ پر ہو گئے ہیں یا اپنے چینل کے نام چینج کر دیئے ہیں یا کانٹینٹ چینج کرنے کے بہانے اپنی غلازت کے ساتھ وہیں موجود ہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا سلمہ کا تو چپٹر ہی سمجھو کلوز ہے سلمہ کے اوپر کس نے کیس کرنا ریالٹی کیا ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سلمہ کے اوپر کیس ہوگا سلمہ کے اوپر کیس ستارہ کی ماں کبھی بھی نہیں ہونے دے گی کبھی بھی نہیں نو نیور کبھی بھی نہیں یہ آپ لوگ لکھ کر رکھ لیں بھلے سے اس کے پر میں بھی آ کر رییکشن دوں آپ بھی آ کر بات کریں لیکن ریالٹی یہ ہے کہ سلمہ کے اوپر کبھی بھی کیس ستارہ کی ماں نہیں ہونے دے گی اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ ستارہ ان لوگوں کے پر کیس کر رہی ہے جو ستارہ کو ابیوز کرتے رہے ہیں ستارہ کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں اس کے بچوں کو ابیوز کرتے رہے ہیں کرواتی یہ رہی ہے لیکن لیکن دوستو آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کہا تھا یہ بہت بڑی چال چل رہی ہے اور چال کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس نے اپنے موں سے سنگل ٹائم بھی یہ نہیں کہا کہ ستارہ زانیہ ہے نعوذ باللہ استغفراللہ یا ستارہ جو ہے وہ میرے ہزبن کے ساتھ خراب ہے یا میرے ہزبن نے ستارہ کے ساتھ یہ کیا اس نے ہمیشہ دبے لفظوں میں بات کی میرے دائیں اور بائیں ایسا کیا اور میرا ہزبن تھرٹی پرسنٹ تھا جبکہ میری بہن سیونٹی پرسنٹ تھی ٹھیک ہے اور ہوتیلز کے نام لیے اس نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی اور اس نے ستارہ کے بچوں کے اوپر بات ایسے کروائی کہ یہ بیک سٹیج لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکشنز دیتی رہی کہ یہ بولو یوں کرو وہ کرو خود سامنے آ کر اس نے کبھی بات نہیں کی یہ تو دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر ہو جائے گی باقی آپ لوگ آئیں گے رگڑے میں جی بلکل ہیٹر خواتین ہی رگڑے میں آئیں گی جو کی جو کہ اس کے انسٹریکشن سپیشل تھی آپ سب کو یاد ہوگا وہ جو ایک تھی جس کا نام آپ لوگوں نے گوہا گوہا رکھاوا تھا اس نے باقاعدہ ایف آئے کے دارے میں جا کر کہا تھا کہ ہمیں اس کی طرف سے جو سعودی والی باجی کے بڑی باجی اس کی طرف سے انسٹریکشنز ملتی تھی ٹھیک ہے اور ہمیں رو دھوکے اور ہمیں جو ہے وہ منت سماجت کر کے یا لالچ دے کے منعایا جاتا تھا کہ آپ ستارہ کے خلاف بات کریں خود اس نے آ کر اپنے گندے موسے کبھی بھی ایسی کوئی بات کھول کر نہیں رکھی کس بحاف کے اوپر کیس ہوگا کس بحاف کے اوپر کیس ہوگا وہ کون سے الفاظ ہوں گے جو آپ ایف آئے کے ادارے میں اس بندی کے موں کے دیں گے اور وہ بھی ستارہ اگر دینا چاہے بھی تو اس کی ماں کبھی بھی نہیں دینے دے گی یہ یاد رکھی ہے انور چچا جہاں اس کی ویڈیو کے پر میں پھر کسی ٹیم ریکشن دوں گی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ لینٹھی ہو رہا ہے لیکن دوستو یہاں تھوڑی سی ان کی بات کو کوٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کی فیملیز فارمولے پر چلتی اور ریالیٹی بھی یہی ہے کہ رشتے داری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی خون خون سے جدا نہیں ہوتا جیسے کہ انور چچا نے کہا جو ہے کیا نام ہے ان کا پروفیسر آزم ساگر کو مخاطب کرتے ہوئے کہ پانی میں جتنا بھی پتھر مار لو پانی جدا نہیں ہوتا پانی ٹوٹتا نہیں ہے وہ پھر بھی جڑتا ہے اور ملتا ہے اور ایک رہتا ہے تو یہ رشتے ہیں جناب ان کی ماں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گی اچھا یہاں پر جو میں بات کر رہی تھی سب سے اہم بات وہ رہ ہی نہ جائے وہ یہ تھی کہ ڈی ڈی نے اپنے ولوگ کینڈ میں جو رییکشن دیا تھا جہاں میں بات کر رہی ہوں اس نے سلمہ کے کیس ریلیٹڈ بات کی وہیں اس بندے نے ایک اور بات کی اس نے کہا کہ یہاں کراچی میں بھی کیس کیس کا ہمیں جو ہے لارے لگائے گئے تھے اور ہمیں کہا گیا تھا ہم آپ کی بحاف پہ کیس کر رہے ہیں ڈھائی تین لاکھ روپے کھا گئے تھے اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور وہ بندے جہاں اپنے پبلسٹیاں کروا رہے تھے اپنی مشہوریاں کروا رہے تھے انہوں نے اپنا چینل چمکانا تھا انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے انہوں نے مار ساتھ فراڈ کیا ہے وہ تو ہم سے پیسے کھا گئے ہیں بڑی بڑی باتیں کی تھی انہوں نے بڑے بڑے لارے لگائے تھے انہوں نے بلا 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 اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں بات کی گئی ہے اس محترمہ سے یہ بات کافی پہلے بہت سے ہیٹر سپورٹرز کے بیچ میں یہ بات ہو چکی اس محترمہ سے ریلیٹڈ تاہرہ سسٹر اور اس کے کومنٹ سے ریلیٹڈ بھی کافی ساری چیزیں خراب ہوئی تھی کافی میس بنا تھا وہ بندی ستارہ کے خلاف ہوئی تھی اور پھر اس نے ستارہ کے خلاف کافی ویڈیوز بنائیں تھیں جس میں اس نے آ کر کہا تھا کہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے جب آئی تینک ساجد بھائی نے کچھ رییکشنسٹ لوگوں کو کہا تھا کہ ڈھائی تین لاکھ روپے یہ لوگ ہمارے کھا گئے ہیں اور کافی اس بات پہ تماشا بنا تھا اس بندی کے کافی رییکشنز آئے تھے اور اس کے بعد تاہرہ سسٹر اور ان کی آپس میں تھوڑی سی نوک جھونک بھی ہوئی تھی اس کے بعد اس بندی نے کچھ جو ہے رییکشنز آئے تھیں اپنے پرائیوٹ کر لیا اب مجھے چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ قصے کو تو دو مہینے ہوگا اب اس دو مہینے بعد گڑے ہوئے مردے کو گھسیٹ کر ڈیڈی باہر کیوں لا رہا ہے ڈیڈی ہمیشہ ستارہ کے لیے گند کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ مردہ تو کب کا دفن ہو چکا آج ڈیڈی نے یہ بات کیوں کی اس لیے کی کہ وہ ستارہ کا جینہ حرام کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کانٹروورسی ضرور رہے وہ چاہتا ہے کہ یہ عورت اور اس کا شہر دوبارہ سے میرے یہ ولوگ سنیں یا لوگ ان تک بات لے کر جائے کہ ڈیڈی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ستارہ کے خاندان والے کہہ رہے ہیں ہمارا پیسہ کھا گئے اور وہ دوبارہ سے ستارہ کے خلاف بکواسیات کریں یا کسی نئی چیز یا کسی نئے کیس یا کسی نئی پریشانی میں ستارہ کو الجھایا جائے ٹھیک ہے وہ کر کچھ نہیں سکتے لیکن یہ اپنے ہاتھ پیر بہت زور سے مار رہا ہے بہت کوشش کر رہا ہے ستارہ کو پھسانے کی اس کو پریشان کرنے کی کیونکہ دوستو اس بار جو اس کے ساتھ ہوئی ہے یہ تو ابھی پہلے تو اندر خانے کرتا رہا نا ستارہ کے خلاف لیکن اس بار جو بلاغ میں نہیں لیا کیونکہ وہاں جو ہے ساجد بھائی کی سختی بھی ہے اور اسے تارہ کے اپنی آڈینس کی طرف سے بھی اس کے پر زور ہے یار وہ ان لوگوں کی ان ٹٹووں کی سنیں یا اپنے سپورٹرز کی سنیں اپنے سبسکرائبرز کی اپنی آڈینس کی سنیں اسے اپنا چینل لے کر چلنا ہے جب اس نے چینل کی خاطر اتنا کچھ برداشت کیا بچوں کے لیے اور بچوں کی خاطر اس نے اپنے ہزبنڈ کو برداشت کیا تو پھر یہ کس کھیت کی مولی ہے جس کے لیے اپنے چینل کی قربانی دے دے گی اپنے بچوں کی فیوچر کی قربانی دے دے گی اپنے گربان میں کیوں نہیں جھانکتا پہلے سب کچھ بیک سٹیج کرتا رہا اب یہ سامنے آ کر اس کے لیے گند کر رہا ہے آپ سب کو یاد ہوگا ستارہ حسین کو جو کراچی میں گھر دلوانا تھا جو اس پروپرٹی ڈیلر کے پاس اس نے پھسایا تھا وہ بھی یہی تھا وہ بھی ستارہ کے اتنے خلاف ہوئی ستارہ کی ماں کے خلاف ہوئی ستارہ کی سپورٹرز کے خلاف ہوئی لیکن اس بندے کے خلاف نہیں ہوئی کیوں کیونکہ اندر خانے یہ اس کو شہ دیتا رہا میں ابھی تک اس کیس کے اوپر بلکل بھی بات نہیں کر رہی تھی اس لیے کہ اس میں کافی ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں پروپرٹی سے ریلیٹڈ وہاں کے جو ہے رولز سے ریلیٹڈ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ اب جب مجھے انفو نہیں ہے تو میں اس ٹاپک پہ میں نے بات ہی نہیں کی کہ ہو سکتا ہے جناب اندر کی کہانی کچھ اور ہو کہ نئے بھی طریقہ کاریوں ہوتا ہے اتنے پرسنٹ دینے ہی پڑتے ہیں بھلے سے آپ دونوں کی ڈیل ہو نہیں ہو یا کچھ بھی ہاں یہ چیزہ لگ ہے کہ ستارہ نے کھلے میں اس کا نام نہیں لیا ہے اس لیے ستارہ کو وہ کسی بھی طریقے سے پریشان نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کیس میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اس شخص نے اس ڈیڈی نے ستارہ کو ہی وہاں پر وہاں پر بھی بھسایا تھا اور اب واپس جو ہے وہ پرانی وہ بندی جو ستارہ کے کیس میں پیش پیش ہوئی تھی کہ ہم کریں گے وہاں پر بھی اس شخص نے ستارہ کو دوبارہ بھسانے کی کوشش کی ہے یعنی کہیں نہ کہیں ستارہ کا جینا حرام کرنے کے درپے ہیں اور لوگ جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ستارہ کے کیس سے کیا آپ کو آگے انفو بغیرہ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ جناب ستارہ کی ریل بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے فیموس ہو گئی ہے وائرل ہو گئی ستارہ کی کلواری ریل اور سیریسلی اس کا میک اپ بہت 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 پہلے تو میک اپ پہ بات کر رہی ہوں میک اپ بہت اچھا لگ رہا تھا ستارہ کو کافی دنوں بعد جو ہے وہ پروپر میک اپ میں دیکھا ستارہ کے اپنے ٹیلنٹ میں دیکھا بہت زبردست میک اپ تھا بہت زبردست لوگ کریئیٹ کی ہوئی تھی کہ ڈرس بہت پیارا تھا یار ہے نا ڈرس بہت پیارا تھا ملٹی جو ہے وہ تھریٹ کے ساتھ ورک تھا شرٹ کے اوپر اور اسی طرح ملٹی میں اس کے ساتھ دپٹا تھا ستارہ کا بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور سانگ کی چوئس بھی بہت زبردست تھی جناب کیا سانگ تھا کتنے کھیلونوں سے کھیلا ہے تو افسوس پھر بھی اکیلا ہے تو ایسے ہی کچھ تھا اور کس کے لیے تھا جناب یہ بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے لیکن 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 سب کے موپر ایک ہی بات ہے کہ یہ بڑی باجی کے لیے تھا اور حقیقت بھی یہی ہے میرا بھی ماننا یہی ہے کہ وہ بڑی باجی کے لیے ہی تھا اور صحیح تھا کر کے لگا ہوگا بڑی باجی کو کل دیکھ لیجئے کہ آپ اس کا ولوگ آج مطلب کیا ولوگ آئے گا خیر کل تو کالے کورمے کا ولوگ آئے تھا اب دیکھو چٹے کبوتر کا ولوگ نہ آ جائے گئی لیکن لیکن دوستو مزے کی بات یہی ہے کہ بات اس کے دل کو جا کر ٹھا کر کے لگی ہوگی کہ کتنا اس نے بہن کی تظلیل کی کوشش کی کتنے لوگوں کو جمع کیا کتنا اس نے جہاں وہ غلغپارہ کیا ہلڑبازی کی گندگی کی غلازت کی لوگوں کا جینا حرام کیا سب کچھ کیا لیکن پھر بھی آج وہ اکیلی ہے کیوں کیونکہ لوگوں کی آنکھیں کھلی لوگوں کو پتا تھا کہ اس بے وکوف نے ہم سب کا وقت ضائع کیا ٹرک کی باتی کے پیچھے لگا اور جو جو اس سے سوال کرتا ہے وہ پھستا چلا جاتا ہے اب جو ڈاکو آئے گا وہ ہی پکڑا جائے گا جی بالکل تو سردمہ باجی جہاں انہوں نے پہلے ڈاکو کیریئٹ کی ہیں پھر جب کوئی ڈاکو پلٹ کر اس سے سوال کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے وہ ضلیل ہو جاتا ہے وہ نمک حرام ہو جاتا ہے جی دوستو لائک کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ آتا فرمایا آسانیہ باٹنے کی توفیق آتا فرمایا اور شیطان صفیفت مردوں اور تسرک کے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کنچک محفوظ آمین سما میرے پر بہت سارا خیال رکھیں گا دعا میں عاد رکھیں گا اللہ حافظ